رضا نکوی صاحب رمضان کی فضائل تو بہت ہیں ٹھیک ہے نا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کے ریڈ کیوں بڑھ جاتے ہیں بس بات یہ ہے کہ ہم ایسے اتنی مہنگائی آپ دیکھیں حال اچھا قوال کیا آپ آگیا اس طرف دیکھیں جہاں ہم لوگ بہت باتیں کرتے ہیں دین کے ہم قولن تو مسلمان ہیں عملہ نبی تک نہیں ہوئے قولن مسلمان ہیں عملہ نبی تک نہیں ہوئے اور اللہ اسی بات پر انتظار کر رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ میرے کلمہ گو ہیں جو اپنے موں سے میرے کلمہ پڑھتے ہیں یہ عملہ نبی مسلمان بھی ہو جائیں تو پروردگار اپنے جنتوں کے دروازے اور حمدوں کے دروازے سارے کھول دے گا اللہ کہ جیسا یہ قول کہہ رہے ہیں ایسا ہی کرنے لگیں اب آپ دیکھیں نا دونوں دونوں معاملات ہیں اس طرف دونوں معاملات ہیں اس طرف ایک طرف تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ منافع خور موجود ہیں اور ایک طرف ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو لٹا رہے ہیں اپنے مال کو لٹا رہے ہیں اس لیے کہ وہ دین کو سمجھ چکے ہیں وہ اللہ کے مزاج کو سمجھ چکے ہیں اللہ کا مزاج کیا ہے اللہ قرآن و مجید میں سورہ بخرا میں رشاہت فرما رہا ہے بسم اللہ الرحیم یو قرض اللہ قرضی حسنا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ میں اس میں کسی اضافہ کر دوں اللہ کو قرض دے سورہ بخرا آیت کے نشائے ہیں 245 منزل لبی قرض اللہ قرض حسنہ کہ تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے اللہ کس لئے قرض مانگ رہا اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے یقیناً پروردگار دعا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ سے کسی کو چیز دیتے ہو تو اس کو نہیں دیتے ہو بلکہ اللہ کو دیتے ہو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں اضافہ کثیر کر دیتا ہوں سورہ بقرہ اچھا اب ہوتا کیا ہے ہم اور اللہ قرآن اسی بقرہ میں کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو وہاں سائل آئے نا اس سائل وہ جھڑک نامت تھا اس سے جھڑک نامت ایک دو ہمارے نہ ہو نا تو اسے پیار سے منع کر دینا تمہارا پیار سے منع کر دینا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اسے کچھ دو جھڑک نامت مزاغ مت اڑھانا اس کا کیوں پھر کیا پتا ہو کون ہو سورہ تہا قرآن مجید کی تیس آیتیں اہلِ بیعت کا واقعہ موجود روزے رکھے یتیم مسکین اسیر آئے گیا دروازے پر جب دروازے پر آیا تو سب اہلِ بیعت نے ایک بیک اپنے سارے خان اٹھا کے ان کو دے دی وہ چلے گئے یتیم مسکین اسیر اچھا وہ کون تھے وہ فرجتے تھے وہ تینوں فرجتے تھے جو آئے تھے تو اس قرآن کو اس سورے کو رکھنے کا مقصد کیا تھا اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم تمہارے دروازے پر کون آیا ہے اللہ حکم تمہیں کیا بتا تمہارے دروازے پر کوئی فرجتہ آ گیا اللہ نے بیجا تم نے اس کو جھڑک نہ دینا بلکہ اس کو دے دینا جب میں اس کو دو گئے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا تو تین دن تک یہ جتیم مسکین مسکین آتا رہا یہ ان کو دیتے رہے پروردگان نے اس کے بدلے میں تیس آیتیں نازل کر دی ان کی شان میں اہلی بیت کی شان میں تو اس سے بہتر مہینہ اور کون سا ہو سکتا ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرج کریں اللہ کی راہ میں دیں ایک خجور پر کتنا ثواب ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا پروردگار سے پروردگار مجھے بتا تیرا میزان کیسا ہوگا جوم عدن یہ آخر دن ہوگا وہ تیرا میزان کیسا ہوگا ہمارے ذہنے میزان دو پڑھلے ترازو کی ہوتا ہے میزان تو پروردگار نے اچھا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں حضرت یعقوب کو پروردگار نے اپنے میزان دکھایا قیمت والے دن تو حضرت یعقوب نے دیکھا کہ ایک پروردگار جو تھا اس کا مشرق سے مغرب تک تھا اللہ دوسرا شمال سے جنوب تک تھا اللہ حضرت یعقوب نے جو نیکی کا پروردگار دکھانا اتنا بڑا پروردگار وہ کھپڑا آگا رونے لگے روئے اور بھیوش ہوگئے پھر اٹھے پھر رونے لگے اللہ کیوں رو رہے ہو کہا پروردگار میں اس لیے رو رہا ہوں اتنا بڑا پروردگار نیکیوں سے ہم کیسے پھر سکتے ہیں اللہ نے کہا اللہ اللہ علیہ ورشاہ خدیر میں خدر دکھتا ہوا شاہر تجھے نہیں پتا تو کہنے لگے دیکھ اگر کوئی مسلمان بلو سے دل سے رمضان میں اسی کو ایک خجور دے دے تو میں اسے خجور سے پردگو پرد ہوا اللہ حبار اللہ حبار کیا فضیلت ہے کس خدر بڑا دی فضیلت آپ دیکھیں اس لیے رو رہے تھے ایک خجور دے دیں یہ پورا پڑھ رہا میں اس کے نیکوں سے بھر دوں تو یہ ہمارے جو فروٹ والے ہیں جو دکان والے ہیں جو بڑے بڑے سوپر مارٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچت بازار جو جو لگاتے ہیں ایسا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا میں اللہ حبارہ دیکھیں میں آپ کے بتاؤں کہ یہ ابھی تک پھر ہم میں ہیں اور آپ بیٹھے ہیں اتاور دگار سب کو دین اسلام سمجھنے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نہیں ہمارے علماء کرام اتنی گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر علماء کرام بھی گفتگو کرتے ہیں دیکھیں آپ کی بات میں اثر ہونے چاہیے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات جب تک دل میں نہیں اتر جائے بات آپ پر اثر نہیں ہوگا اس بات کا بندہ مومن ایک لمحہ لگتا ہے بدلنے کے اندر ایک لمحہ لگتا ہے بدلنے کے اندر کوئی بات آپ ایسی کرتے ہیں کوئی عمل آپ ایسا کر جائے ہیں کہ سامنے والا متی ہو جائے فوراں اپنے ارادے کو بدل دیں اچھائی میں بدل دیں برائی کے ارادے کو بھی ابھی دیکھنا یہ مہینہ شروع ہوا اور ملک کی حالات ہمارے کس خدر خراب ہیں کچھ کہنے کی ضرورت تو ہے نیس کے پر اتنے خراب ہیں جس کے انتہائیے لوگ کے کھرمے کھانے کو نہیں ہے فارکے ہیں کون کیسے روزہ کھولا ہے کون کیسے روزہ رکھ رہا ہے یہ سال تو ہے لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں اپنے بچوں کو مار رہے ہیں خودکشیاں مدب شروع ہو چکی ہیں آپ دیکھیں نا اسٹیچنگ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے دن بر دن روزانہ شام کو دیکھیں تو لوگ ہم لوگوں کو اللہ پہ توقع نہیں ہیں اب ہم علماء کیا کریں دیکھیں پروردگار نے ایک لاکھ چوبیس سنزار انبیاء بھیجے اسی مخلوق سمجھانے کے لئے انسان کو دیکھو بھائی یہ دنیا جو ہے نا یہ تمہارا امتحان گاہ ہے اور اس کا اصل جو ہے وہ وہاں ہے میرے پاس ہے میرے پاس ہے تم مرتے ہو تم مرتے تھوڑی ہو کوئی یہ تو انتخال ہے منتقلی ہے یہ تو منتقلی ہے یہ ہمارا جو جسم ہے نا یہ ہمارا روح کا خول ہے ایک پاکٹ ہے جس کے اندر ہماری روح ہے جیسے موبائل کے اندر سم ہے نا اسی طرح ہمارے جسم میں روح ہے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ خول ہے روح کو موت نہیں آتی ہے روح تو زندہ لیتی ہے آپ کو موت آئی ہے آپ کے جسم کو تو یہ روح میرے پاس آئے جائے گی تو آپ مرتے تھوڑی یہ منتقلی ہوتی ہے خیالی آپ کی اب جب آپ منتقلی آپ کی ہوگی تو آگر آپ اپنے اچھے عمال کیے ہوئے ہیں تو آپ جنت اور دوزق کی مقامت موجود ہے قرآن کی اندر کہ وہ تکیہ لگے ہوئے ہوں گے غلامان ہوں گے دودھ کی نہرے ہوں گے اور ہورے ہوں گی پروردگار میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو جنت بھی ہے دوزق بھی ہے لیکن اللہ نہیں چاہتا اللہ مہربان ہے ستر مہت سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ پروردگار نے ایسے سے مہینے رکھ دی ہیں تمہارے لیے کہ چھوٹی سی نگی کو بڑھاتا ہے اور بڑے گناہ کو کم کرتا ہے اللہ اکبر بڑے گناہ کو کسے کم کرتا ہے کہتا ہے اگر تُو نے ایک توبہ کر لینے میں ماف کر دوں گا عظیم یا کریم یا کریم اچھا کوئی ماف کر دوں گا اس لیے ماف کر دوں گا کہ تیرا رخ کے جہنم کی طرف نہ ہو جائے چونکہ جہنم کے عذاب کو تُو جانتا نہیں ہے نہ تُو نے جہنم دیکھا ہے نہ تُو نے دوزق دیکھی ہے تُو نے تمہارے دنیا دیکھی ہے تُو اس کو آخر سمجھ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو جب تُو سو کے اٹھے گا تو تُو یہ کہے گا پروردگار کیا میں ایک دن کیلئے سویا تھا کہ ایک دن نہ ہوں دنیا میں یعنی ہم یہ ساٹھ سال پچار سال کی ہماری عمر ہے دنیا میں وہ ایک دن کی ہے اور وہاں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے ہم نے اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اچھا روزے کیا سوم کی کیا معنی ہے سوم کی معنی ہے رک نا سٹاپ ریڈ لائن نا ہم گاڑی چلا رہا ہے ہم ایک دن ریڈ لائن آتی ہم رک جاتے ہیں سوم ہو جاتے ہیں ہم گڑیڈ لائن پر رک جاتے ہیں ہم ہم یورو سے برای سی کیوں نہیں رکتے ہیں اچھا علاوہ صاحب ایک اور بھی بات زہر ہے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ایک ہمارے سماجی رہنمہ ہمارے پاس آئے اس نے مجھے کہا شہداد بھئے رات کو میں سوتا ہوں یہاں ایسی لائف ہیں یہاں پر جب میں رات کو سوتا ہوں بلکل سکون سے میں سوتا ہوں لیکن جب صبح اٹھتا ہوں میں بہت ٹینشن میں ہوتا ہوں کوئی نہ کوئی ٹینشن آ جاتی ہے میرے پر میں نے کہا شاید یہ ہمارے کراچی کا ماحول ہے ایسا نہیں کہ وہاں ایسا نہیں ہے قبلہ بات یہ ہے کہ انسان کی عمال جو ہے نا انسان کی عمال اس کے اگلے دن کی پیشان ہوتے ہیں میں نے آج کیا اگر میں نے آج اچھا عمل کیا ہوگا تو میں رات کو سونگا اور صبح سونگا میرے آج کا عمل کل کا ریزلٹ ہے کیسے ہماری دنیا ہے نا یہ دنیا ہماری آخرت کا ریزلٹ ہے ریزلٹ تو آخرت میں ملنا ہے ہم کو اسی طرح ہماری دنیا میں ہر روز ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ابھی دیکھیں نا صبح سے میں اٹھا میں نے اپنے کام بھی کیے نماز بڑی روزہ بھی رکھا قرآن بھی پڑھا اور یہاں جو بھی تبلیغ میری ہو سکتی ہے میں دینے دینے پروردگار کوئی شاید کہ کوئی میری بات کسی اسلام میں آجائے اور وہ دینے رہا پہ آجائے اس کے پاس کچھ ہے اگر تو وہ کسی ایسے کو پہنچا دے جس کے پاس نہیں ہے لیکن اس طرح پہنچا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے ہمیں تربیت دیئے اماموں نے امام حسین کے پاس کوئی مانگنے آیا سائل آیا تو امام حسین گئے اٹھ کے اور دروازہ پورا نہیں کھولا آپ نے صرف اتنا کھولا آپ کے ہاتھ باہر نکل جائے اور موہ ادھر کیا اور بھات باہر نکل گئے واہ 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 کتنی پردہ پوشی کتنی پردہ پوشی کہ کہیں اس کی آنکھوں کی شرمندگی جو ہے نا وہ بھی نظر نہ پڑے اس کے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم فردو کچھا رہے ہیں اپنا دیتے ہوئے ہم تصویریں بنوارے ہیں اپنا دیتے ہوئے ہم نے جگہ جگہوں پہ جو ہے نا اپنے منجن مچنک دگوانے لگا دی ہیں کہ ہم یہ فلاں ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں میں ان کو نہیں کہنا جاتا ہوں میں اتنا کہنا جاتا ہوں کہ دیکھو اگر دین سے مزاق کروں گے نا تو دین تمہارا ساتھ مزاق کرے گا اور دین نے تمہارا ساتھ مزاق کیا نا تو جہانم کی جو لپکتی بھی آگ ہے نا وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں دین سے مزاق مت کرنا اللہمہ صاحب آپ کی جو گفتو گئے نا ہمارا مشن بھی وہی ہے ہماری جو ٹرانسویشن عبض میں آخیت جو ہم شو کرتے ہیں ہمارا مین مقصد بھی یہ ہے ماشاءاللہ پرمزگار میں دعا کو ہوں آپ کے لئے اور آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں اور میں حرزنوں سب کے لئے کیا ہے میرے دو چار باتوں سے اگر کسی کے بات بھلا ہو جاتا ہے کچھ اچھا ہو جاتا ہے میرا کیا چلا جائے گا بلکہ میں تو کہوں میرے پرمزگار مجھ سے راضی ہو جائے حاصل تو اس کو راضی کرنا ہے اور ہمیں سوچتے ہی نہیں ہم دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم چلے جائے ہم باتتے کچھ باتتے ہمارے سوشل میڈیا پر تصویر آ جائے میں سیدی صاحب میں تقریباً چود دو سال ہو گیا مجھے پرگرام کرتے ہوئے ماشاءاللہ سے پرمزگار نے مجھے یہ توفیق قطع کیا ہے مجھے پتا نہیں کون سی نیکی میری یا کون سی عدا اس کو بس داگی بارے اللہ آپ نے کرا مجھ بھی ہمیشہ رکھے میں نے کبھی بھی اپنا واتساب پر فوڈو تک نہیں ڈالا کسی پوکر کیوں اس لیے کہ میرا رجوع ادھر ہے جس کا رجوع ادھر ہوگا وہ بھی ادھر نہیں دیکھے گا ادھر نہیں دیکھنا ہے دنیا میں نہیں دیکھنا ہے ہم نے آخرت میں دیکھنا ہے ہمیں عمال وہاں چاہیے ہمیں اس کا بدلہ وہاں چاہیے یا چاہیے ہی نہیں کچھ یا کچھ چاہیے نہیں دل میں خواہش ہی نہیں ہوگی اصل میں یہ خواہشات ہمیں جو ہے وہ ہمیں برائیوں ایک طرف لے جاتی ہیں بہترین عجر جو ہے نا ملنا یا آخرت میں آخرت میں ملنا تو اس کی تیاری کرو یہاں تو جو ہے تھوڑا ہے دنیا تھوڑی یہاں کا عجر تھوڑا آخرت بڑی وہاں کا عجر بڑا تو بڑا عجر لو آپ دیکھ رہے ہیں میٹر ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن برز میں عقیدت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ وقفہ کی بات آپ سے ہوتی ملاقات ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میٹر ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن برز میں عقیدت اور میں ہوں آپ کا مزمان شداز سعیدی کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے اور صدا کرنا تو میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے